ماظر کرتا ہوں کہ جشنے غازی میں چلے آؤ سمر جاؤگے پھر پڑھ رہا ہوں جشنے غازی میں چلے آؤ سمر جاؤگے ورنہ بستر پہ ہی دنیا سے گزر جاؤگے ذرا سجاگی ہے گا جشنے غازی میں چلے تیسرا چوتھا مصرہ استقبال کیجئے گا جشنے غازی میں چلے آؤ سمر جاؤگے ورنہ بستر پہ ہی دنیا سے گزر جاؤگے دعویٰ کرتے ہو محبت کا عمل کچھ بھی نہیں بعد مرنے کے بتاؤ کی کی داریا اللہ حاجم بعد مرنے کے ذرہ سے ذرہ سے قریب آجائیے آپ ماشاءاللہ میرے نوڑوان بھئی ذرہ ذرہ خریب آجائیے آپ ادرات بھئی یا نا بھئی آئیے ذرہ ذرہ خریب آجائیے تاکہ لگے گئے ماشاءاللہ دیکھئے جشن کا آغاز ہو رہا ہے ذرہ ذرہ خریب آجائیے ماشاءاللہ سلامت رہیں ذرہ خریب آجائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں دیکھیں ایک ماحول ہونا چاہیے محفل کا جس طریقے سے ہونا چاہیے اب میں یہی پر محترم بیتاب اللہ حریف شاہب کا چار میشنے آج کر دوں درہ سے استعمال کیجئے گا دیکھیں اب یہ کہنے کا حق بنتا کی علی کا نام جو آئے اگر مگر مت کر علی کا نام جو آئے اگر مگر مت کر ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر ابھی بھی وقت ہے خود کو صدار لے مفتی علیکم ماللہ زیادہ بکر بکر مت کر زندہ باز سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ شکریہ آپ سلامت رہیں بس ایسی طریقے سے جڑیے گا میرے ساتھ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے مولا آباد رکھے نئی ذرا صاحب جڑیے گا میرے ساتھ اسی لیے اب ماشاءاللہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ محفل کا آغاز ہو رہا ہے اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مہنولی سادہ آپ میں پڑھا ہوں توجہ چاہتا ہوں اسی لیے کہا جائے گا کہ کیا جو تذکرہ ہم نے امام زادوں کا شرب باقری وہ کہتا ہے کیا جو تذکرہ ہم نے امام زادوں کا میرے بھائیہ میرے ترے متوجہ ہیں خدا کے لیے کیا جو تذکرہ ہم نے امام زادوں کا دوسرا مصرہ استقبال کیجے گا کیا جو تذکرہ ہم نے امام زادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا جڑی ہے گا میرے ساتھ خدا کے لیے کیا جو تذکرہ ہم نے امام زادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زندہ بہت سلامت رہے آپ زندہ بہت سلامت رہے آپ جڑیے گا ماشاءاللہ بھئیہ آباد رہی ہے سلامت رہی ہے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں یہی گونج دیکھنی چاہیے آپ اجدار محترم مولا کی درگاہ ہے مولا کے روزہ ہے مولا غازی ابو الفضل اباس علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلع دو تین شہر محترم جناب فقری میٹی صاحب کا میں آپ کی بارگاہ میں چونکہ مولا کا جشنہ ہے مولا کی درگاہ ہے اور یہ آپ کے گوشت دار کیوں چاہے اباس کا پرچم نہر پہ رہوزہ باقی ہے سب بولیے گا ورنہ سب خاموش رہیے گا اونچا ہے اباس کا پرچم نہر پہ رہوزہ باقی ہے مٹ گئے بازو کٹنے والے اب بھی پھرائے رہوزہ باقی ہے زندہ باز زندہ بازرہ سا میرے ساتھ رہیں خدا کے لیے سب بولیں گے خدا کے میرے ساتھ رہے گا اونچا ہے اباس کا پرچم نہر پہ رہوزہ باقی ہے مٹ گئے بازو کٹنے والے اب بھی پھرائے رہا آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے جڑیے گا میرے شاند خدا کے لیے آیت آیت زندہ اب شیر جیسے چاہے استقبال کی جائے توجہ اونچا ہے اباس کا پرچم نہر پہ رہوزہ باقی ہے مٹ گئے بازو کٹنے والے اب بھی پھرائے رہا باقی ہے آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی شیر سن لیجے گا بیعت کے جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں آئے 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 میں خربان جاؤں آپ کے بیعت کے جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں بیعت کے جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں پرچم میں اباس کے لیکن آج بھی پنجا اللہ اکبر سنیے گا میرے ساتھ بولیے گا ایک مرتبہ توجہ میرے ساتھ آپ مل کے لفظ باقی کا لفظ اگر ایک ساتھ سب بولیں گے تو ایک الگی ماحول رہے گا سب میرے ساتھ بولیں اونچا ہے اباس کے پرچم نہر پہ روزہ ایسے نہیں سب بولیں گے تو لطفہ آئے گا اونچا ہے اباس کا پرچم نہر پہ روزہ مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھرائرہ آئیت آئیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ بیعت کے جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں پرچم میں اباس شیر سنیے پرچم میں اباس کے لیکن آج بھی پنجا باقی ہے شیر سنیے گا آج آپ نے گہوارہ اٹھایا نا مولا کا یہ شیر نظر میں رکھیے گا اور یہ شیر سنیے گا ارے لے کے کیوں توجہ چاہتا ہوں ایزان مہترم پنجا باقی ہے بیعت کے جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں پرچم میں اباس کے لیکن آج بھی پنجا باقی شیر سنیے گا شیر کے ازا خانوں میں تم بھی مسلے فطروس آجاؤ شیر کے ازا خانوں میں تم بھی مسلے فطروس آجاؤ من کی مرادیں لے جاؤ بیشیر کا جھولا باگیا آئے 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 من کی مرادیں لے جاؤ توجہ عزیزان مہترم من کی مرادیں لے جاؤ اب یہ شیر آئیستگی سے پڑھوں گا من کی مرادیں لے جاؤ بیشیر کا جھولا باقی ہے کوئی عزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں آئے 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 میں خربان جاؤ کوئی عزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں اس مٹی میں شیک لہو کا قطرہ قطرہ باگیا اس مٹی میں دو شیر سلامت رہے آپ جزاک اللہ مل کے سلامت رہے آپ جزاک اللہ سلامت رہے آپ آدو شاد رہے مولا سلامت رکھے بس پورے کلام اس مٹی میں شیک لہو کا قطرہ قطرہ باقی ہے شیر سنیے لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے آئے 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 لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے یعنی جنگ کربو بلا کا آخری حملہ باگیا جزاک اللہ سلامت رہے آخری شیر آپ کی بارگاہ میں استقبال کیجئے گا لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے یعنی جنگ کربو بلا کا آخری حملہ باقی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا روزہ مقدس پر چاہے مولا عباس کی درگاہ کربلا میں ہو یا مولا عباس کی درگاہ بھنولی سادات میں ہو آپ نے دیکھا کہ گمبت پر سرگ پرائرہ نظر آ رہا ہے حینا دیکھا آپ نے آپ کی بستی کی بات ہے استقبال کیجئے گا قتل لے کے کوئی آخری شیر لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے یعنی جنگ کربو بلا کا آخری حملہ لہراتا ہے شرگ پرائرہ تشندہن کے روزے پر شرگ پرائرہ کا مطلب ہے خون کا بدل لہراتا ہے شرگ پرائرہ لہراتا ہے شرگ پرائرہ سلامت رہیں آباد و شاد رہیں لہراتا ہے شرگ پرائرہ تشندہن کے روزے پر شرگ پرائرہ کا مطلب ہے خون کا بدل ماشاءاللہ سلامت رہیں آباد و شاد رہیں اسی طریقے سے ماحول بنائے رکھیے گا تاکہ یہ کے بعد دیگرے شورہ کرام انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے آپ سماعت کرتے رہیے گا لطف ہوتے لیتے رہیے گا آئیے میں آپ ہی کی بستی کا ایک شاعر میں بڑے عدب و احترام سے ہر پیلتے ماس لے کر بڑھ رہا ہوں محترم جناب ابو طالب صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کی قلوب کو منور فرمائیں باوازے بلند نارش الواستی استقبال فرمائیں موسیقی